بسم اللہ الرحمن الرحیم پوزیشن پارٹیز ہیں وہ مولانا صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر انکر پرسن ہیں جنرلسٹ اور سینئر تجزیہ نغار ہیں کالم نگار ہیں محشلہ بہت ہی ٹائلنٹڈ اور پوری پاکستان کی صحافت میں ان کے جو ہے تجزیہ ہیں جو کالم ہیں وہ بڑے شوق سے لوگ پڑتے ہیں اور ان سے بہت سارے لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں جو سیاسی صورتحال ہوتی ہے اس کا بڑا کھل کے وہ لکھتے ہیں اور لوگ ان سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں میری مرات جناب عمران یعکوب خان صاحب وہ آج میرے ساتھ میرے مہمان ہوں گے آئیے ان سے بات کرتے ہیں عمران یعکوب صاحب ویلکم ٹو دا شو میں آپ کو خوش رامدید کہتا ہوں نیوز ورل یورپ کے پلیٹ فارم سے آج کی جو مجودہ صورتحال ہے مولانا صاحب اسلامباد میں ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے آپ کیا سمیتے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں کیا مولانا صاحب کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ریلی بیک پر سپورٹ کر رہی ہے یا وہ ان کو استعمال کر رہی ہے بسم اللہ الرحمنہ بٹی صاحب اصل میں چیز یہ ہے کہ یہ جو درنا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے ساتھ مل کے اور دیگر بھی تقریباً چھ جماعتیں دیگر بھی تھی جو ان کے ساتھ تھی ان سب نے مل کے گرینڈ اپوزیشن کے طور پر یہ درنا پلان کیا تھا لیکن میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے ایک دوسرے ایک ساتھ مخلص نہیں ہے یہ ایک دوسرے کا کاندہ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سرکوں پر لا سکے اس وقت سے کہ مولانا فضل الرحمن کے پاس ہی ایسے سٹریٹ پاور تھی جو اپنے کارکنوں کو اتنی بڑی تعداد میں سرکوں پر لا سکتے اس لیے انہوں نے بھی مولانا کا سہارا لیا اور یہ اپنے مفاد کی جنگ ہے یہ کسی قریبی یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کی محبت میں یہ صرف ہو رہا ہے یہ ایک دوسرے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے سر زبان سے دیام پی ٹی آئی گورنمنٹ اور میاں نواز شیف یا نولی کے درمیان دیل آپ کی کیا رہی ہے کہ سنا ہے کہ 10 سے 14 عرب ڈالر پر دیل ہوئی ہے اور میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے الیکشن سے تھوڑا دیر پہلے وہ شاید مریم نواز صاحبہ پاکستان آئیں اور پولٹیکس کو شروع کریں کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اب تھوڑا سا اپنا تسیہ بتائیے پلیس بٹی صاحب بٹی صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کوئی پیسہ دیا کوئی دلے کیا جو یہ بالکل خلط بات ہے میاں نواز شریف نے بالکل ایک روپیہ نہیں دیا اور میاں صاحب یوں اس وقت ان کا صاف یہ کہنا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرنے میں تو ایک پیسہ نہ میں نے کرپشن کیا اور نہ میں دوں گا اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ بات کہتے تھے کہ میں این نواز نہیں دوں گا میں یہ نہیں کروں گا تو یہ جو ساری معاملات آپ کے سامنے ہیں تو عمران خان صاحب تو مجھے وزیراعظم کے طور پر نظر نہیں آتے مجھے تو عمران خان صاحب بے بس انسان نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہو کچھ رہ اس کا مطلب ہے کیا ان کے بس میں کچھ نہیں ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ اگر کر نہیں پاتے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل پاور کسی اور کے پاس ہے اور اصل جو قوت ہیں جو سارا یہ کچھ کہہ رہے ہیں پھر اصل حکمران تو وہ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان کے بس میں مجھے نظر نہیں آتے ہیں سر جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ ٹھلا رہی ہے اور خان صاحب تو نام کے وزیراعظم بھی نہیں ہے شاید وہ اس کو فالو کرنے میں بھی نکام لگ رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے بٹی صاحب اسٹیبلشمنٹ صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہمارے ہاں ایک وطیرہ بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز میں فوج کو لے آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فوج سب کچھ کر رہی آپ کے پاس اندیکھی اور دیکھی بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں جو مل کے سارا کام کر رہی ہوتی ہیں ہاں فوج بھی اس میں ایک حصہ ضرور ہوتا ہے لیکن پاور کاریڈور میں بہت سارے پلیئر ہوتے ہیں آپ صرف فوج کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے ان سب جو پلیئرز ہیں انہوں نے مل کے مختلف فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں سیاستدان بھی شامل ہوتے ہیں اس میں جی بلکل فوج بھی شامل ہوتی ہے اس میں سیول بیورگریسی بھی شامل ہوتی ہے اس میں تمام سٹیک ہوتے ہیں پھر چیزیں تے ہوتی ہیں سر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پانچ سال پوری کارتی آپ کو نظر آ رہی ہیں یا جو پر ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں ان میں کچھ صداقت ہے اور پلیس ساتھ ایڈ کر لیجئے اگر ان ہاؤس تبدیلی کے بالا معاملہ چلتا ہے تو سر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ کو فائدہ اٹھاتے نظر آتی ہیں یا وہ خان صاحب کو بلیک میل کر سکتے ہیں جی مجھا ذاتی دور پہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے پانچ سال پوری نہیں کریں گے مجھے بالکل یہ لگ رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے لیکن ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی دے اور عمران خان صاحب کو چینج کر دیا جائے عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بٹی صاحب آپ میرے پاس نوٹ کر لیں اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی آئے گی تو پھر شباز شریف صاحب کی لائٹری نکل سکتی ہے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائی منسٹر بن سکتی ہے کسی اور جماعت کا وہ بندہ پرائی منسٹر بن سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی سے پرائی منسٹر نہیں بنے گا پھر آپ نیشنل گورنمنٹ کی جو بات کرتے ہیں قومی حکومت کی جو بات کرتے ہیں پھر یہ ملک اس طرف جائے گا پھر یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کو مائنس کرتے آپ پی ٹی کی حکومت کو قائم رکھیں کیونکہ عمران خان ہی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان سے سر اگر ان ہوا اس تبدیلی آتی ہے اور اس کے بعد اگر پھر گورنمنٹ نہیں چلتی اور الیکشن کی طرف معاملہ جاتے ہیں تو آپ کو پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی نظر آتی ہے اگلے الیکشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کا فیوچر اس کی پرفارمنس پہ رکھتا ہے جو معاشی صورتِ آل ہے آپ اس الیکشن کے بعد کی بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مہنگائی کا یہ آرم راہ تو آپ چھے مینے بعد عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں دیکھتے آپ چھے مینے بعد پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں دیکھتے غریب آدمی کو روٹی سے وہ کہتے ہیں کسی کو غریب سے کسی نے پوچھا کہ دو اور دو کتنے ہوتا ہے اس نے کہا چار روٹیاں اس ملک میں اگر معاشی صورتِ آل ٹھیک ہو گئی تو پھر تو عمران خان الیکشن جیت جائیں گے لیکن اگر یہ ہی آرم راہ مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی روز بجلی مینڈ ہی ہوتی گئی روز لوگوں کے بل بڑھتے گئے روز لوگوں کی مہنگائی میں اضافہ ہوتا گیا تو لوگ تو پھر عمران خان کو کیا اس پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو ادھالی نہ دیں گے اور کہیں گے جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھوچ ہے آہ گورنمنٹ کے سپوکس پرسن مزرا مشیر حضرات وہ تو ڈیلی بیسز پہ ریس کانفرنس ٹاک شوز میں یہ بتاتے ہیں کہ آہ ٹیکس فانگز ہو رہی ہیں فرن سے پیسہ آ رہا ہے ملک حالات ٹھیک ہو رہے ہیں رپیا جو ہے وہ اپنے مضبوطی کی طرف بڑھ رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ پھر کوئی ٹوپی ٹاما نظر آتا یا اس میں کوئی صداقت بھی آپ کو نظر آتی ہے حکوم ہوتے ہیں ہمیشہ ایسے کہتی ہیں میں یہ بات کرتا ہوں آپ وزیر جو آپ کا ریولیو منسٹر ہے یا وزیر خزانہ اس کی بات چھو ہوتے ہیں آپ اپنے محلے میں کوئی سبزی والا تو ہوگا نا کوئی جیڑا سبزی والا اس کی دبان پہ چلے جائیں اس سے پوچھ لیں یار علو کتنے روپے کلو ہے اگر تو وہ یہ کہے کہ پچھلے مینے سے دس روپے سستے ہو گئی اگر تو وہ کہے گوپی دس روپے سستی ہو گئی اگر تو آپ کے گوشت والا بشیر کہ جناب پچھلے مینے تو میں یارہ سبزی کلو بھیجتا تھا اس مینے اللہ کا شکر ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں میں نے ایک ہزار پچاس سبزی کر دیا پھر تو آپ آ کے مجھے کہیے گا کہ جی مہنگائی کام ہو گئی اگر تو آپ کے بچے کے سکول کی فیس پانچ ہزار سے کم ہو کے چار ہزار ہو گئی ہے مجھے بتائیے کہ مہنگائی کام ہو گئی ہے اگر تو آپ دعائی لینے جائیں اور آپ کی والدہ کی شوگر کی دعائی پہلے آتی تھی پندرہ سوٹے کی تو اب وہ چودہ سوٹی ہو گئی ہے تو آپ کے مہنگائی کام ہو گئی ہے لیکن اگر یہ ساری چیزیں پہلے سے بڑھ گئی ہیں تو پھر آپ وزیر خزانہ کی بات مانیں گے یا عمام کی بات مانیں گے سار اگر آپ نیوز ورڈ یورپ کے بارے میں اپنے کچھ رمارکس دینا چاہیں تو پھلیز بٹی صاحب آپ کا چینل اللہ کامیاب کریں مزید آپ کو کامیاب جا دیں آپ ایک اچھے آدمی اور ایک اچھا چینل چلا رہے ہیں تو میں آپ کے لئے دعا دوں تو ناظرین ابھی آپ نے بات چیز سنی بہت سینئر انگر پرسن اور تزیہ نگار کلم نگار جناب امران یکوب خان صاحب تھے میرے ساتھ تو آپ نے سنا ان کی باتیں سنی اپنا تزیہ اپنے اپنی باتیں اب آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں کس طرح سیچویشن جا رہی ہے اپنے ہوس تارک بٹی کو اجازت دیجئے پھر نیکس آئیم نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے سیلبریٹی کے ساتھ کسی نئے ایکٹر کے ساتھ کسی نئے سیاسدان کے ساتھ پھر ملتے ہیں اسلام علیکم